بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹس وید ودود کے ساتھ عبدالوید قریشی حضر خیدت ہے آج کا سب سے اہم واقعہ ملتان نشتر ہسپتال کی چھت پر سینکروں لاشیں برابط ہوئی ہیں جن میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں بچے بھی ہیں اور یہ وزیر اعلیٰ کے مشیر کو کسی نے اطلاع دی کہ ہسپتال کی صورتحال انتہائی تشویش ناک ہے اور خراب ہے جب وہ ہسپتال کا معاینہ کرنے گے تو سارا معاینہ کرتے کرتے وہ چھت پر کے قریب گئے تو بدبو گئے جب اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور چھت کا دروازہ کھلوایا تو پتہ لگا کہ سینکروں لاشیں یہاں ایک کمرے میں بھی ڈمپ کی گئی ہیں جس کو کھلا چھوڑا گیا ہے جہاں پر بہت سارے حشرات الارض تھے چیلیں اور کوئے لاشوں کو نوچ رہے تھے اور یہ اتنا تشویش ناکھ واقعہ ہے کہ ایسا واقعہ اگر جرمنی میں ہوگا ہوتا تو کیا عذاب ہوتا یورپ میں ہوتا تو کیا عذاب ہوتا اگر ایسی لاشیں ہمیں کشمیر میں انڈیا میں برامت ہوتی تو کیا صورتحال ہوتی لیکن لوگوں کے کانوں پر جون تک نہیں رہی گی ہے صاحب اختیار بھی آج شام کو اس پر کوئی احکامات سادر کرنے کے لئے ایڈیشنل چپ سیکرٹی نے کوئی کمیٹی بنانے کے لئے کہا ہے چاہیے تو یہ تو ان تمام لوگوں کو محتل کرتے اب اس کے بہانے سازی کی جاری ہے یہ لاشیں اس لئے رکھی گئی تھی تاکہ ان کے کوئے اور چیلیں اور لاشیں اس کی نوچ جائیں پھر ہڈیوں کو کٹھا کیا جائے پھر ان کو بیچا جائے اسپیٹل میں بیچا جائے لیکن اس کے پیچھے جو مکروح کام ہے کہ کوئی غریب آدمی آکے مر گیا ہے تو اس کے رشتہ داروں کو تلاش نہ کرنا کوئی حادثے میں کوئی ایکسیجنٹ میں آ گیا ہے کوئی غریب آدمی تو پھر اس کے رشتہ داروں کو بالکل اطلاع نہیں دینی اس کے کسی عزیز کو بھی تلاش نہیں کرنا تاکہ وہ نہ آئے یہ شخص مر جائے پھر اس کی ہڈیاں بیچیں یہ اتنا تشویش ناک واقع ہے اتنا خطرناک واقع ہے اتنا خوفناک واقع ہے کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی شخص یا کوئی اور ملک اقوان متحدہ میں چلا جائیں تو پاکستان کا کیا ہوگا اور پاکستان پر کس طرح کی پابندیاں لگیں گی انسانیت کے خلاف انسانیت کے خلاف جو انسانیت سلوک ہے اس پر ہمارے خلاف کیا ہو سکتا ہے اگر نہ بھی ہو تو جو لوگ اس واقعے کو دیکھ چکے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھ لیں ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے یہاں پر نہ تو ممبرٹی برگیڈ سامنے آیا ہے نہ علماء اکرام آ رہے ہیں نہ انسانی حقوق کے تنظیمیں آ رہی ہیں اور نہ وہ جو ایم جیو ممالک سے پیسے لیتے ہیں غیر ملکی ممالک سے پیسے لیتے ہیں نہ وہ اس سلسل میں سامنے آئے بس سوشل میڈیا پر لوگوں نے خبریں ڈالی ہیں اور قومی میڈیا جو بہت دعوے کرتا ہے انسانی حقوق کے جو ایک آدمی کے گرفتاری پر تو بہت چیختا ہے کہ فلان ہو کمران فلان کی بیٹی فلان کا بائی فلان گرفتار ہو گیا لیکن سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا یا مرنے کے بعد ان کی لاشوں پر چھتوں پر ڈال دیا گیا کسی کے کانوں پر جونی کیا ہم انسان ہیں کیا ہم خدا کے کسی کہر کے منتظر ہیں کہ وہ آئے تو پھر وہ ہم سے حساب ہو برائے میرے پانی یہاں توجہ رہنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے کسی آدمی کو نہیں بخشنا جائے وہاں پر چپڑا سی ہے نرس ہے ڈاکٹر ہے اس کا انچارج ہے وہ تمام لوگ وہ تمام لوگ جن کو اس بات کی اطلاع تھی انہوں نے دیکھا پتہ لگا اوپر لاشے پھنکواتے رہے ان تمام کے خلاف فوری طور پر کاروائی ہونے چاہیے انہیں جیر جانا چاہیے نوکری ختم ہونے چاہیے بہت بہت شکریہ